سب سے پہلے بلٹن میں بات کریں گے پریاغ راج کی جہاں راج روپور میں پرانے ویواد کو لے کر کہا سنی ہو گئی اور اس کے بعد ہائی کوٹ کے وکیل کو گولی مار دی گئے عاروب ہے کہ یہ گولی کان احمد آباد جیل میں بند باہو بلی عطیق احمد کے گرگو نے انجام دیا وکیل ابھیشیک شکلہ رات دس بجے کے قریب دھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے تب ہی چار یوک وہاں پہنچے ان سے گالی گلوچ کیا اور گرود کرنے پر گولی مار دی بتایا جا رہا ہے کہ وکیل ابھیشیک شکلہ کا یوکو سے ایک مسجد کیس کو لے کر پرانا بیواد تھا وہیں گھائل وکیل کو فوراں اسپتال لے جائے گیا جہاں ان کی حالت فطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے گولی کانڈ سے گرسائے وکیل راج روپور پولس چوکی پہنچے اور آروپیو کی گرفتاری کیمان کو لے کر جنگ کر ہنگامہ بھی کیا موقع پر پہنچے ای ڈی جی نے کارروائی کا شواسن دیکھ کر وکیلوں کو شانت کرایا ای ڈی جی نے ایک کا نام بابو ہے اور انہوں نے فائر کیا ان کے اوپر مار پیٹ کی ان کے ساتھ لوٹ پارٹ کی گئی اور گولی ان کے اوپر سے نکل گئی ابھی ان کو اسپتال بھیجا گیا ہے اور جہاں ان کا اکچار چلنا ہے یہاں کافی بڑی سنگیا میں لوگ ہائی کورٹ باہر سے اور جلانے آئیلے کے ایڈوکیٹس یہاں پر آ گئے تھے عدیق جی سے بھی میری بات چیت ہوئی ان کو بتا دیا گیا کہ ان کی جو بھی ایف آئی آر ہے وہ پنج کر لی جائے گی اور بدماشوں کی تلاش میں فولیس لگا دی گئی ہے صحیح یوگی محمد گفران ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں گفران اس ماملے کو لے کر کارروائی کا بھروسہ دیا ہے ابھی کیا کچھ قدم اٹھائے گئے ہیں دیکھئے پوری ماملہ جو ہے وہ دھومنگن کے راجرپور علاقے کا ہے اور اس میں وکیل جو ہے ابھی شیخ شکلا جو حالی میں باریس ایسیسن کے پرادکاری چھونے گئے ہیں ان کے اوپر یہ جان لیوہ حملہ ہوا تھا حالکہ ان کی جو حالت تو ہے وہ اب خطرے سے باہر بتائی گئے یہ دیرزاد انہیں اسطال سے ڈسچارج بھی کیا گیا ہے اور پولیس جو ہے آروپیوں کی فلاس میں دیرزاد سے ہی دویز دے رہی ہے کئی ان کے سماوی جو ٹکانے ہیں وہاں پر دویز کی کارروائی جو ہے پولیس کی طرف سے چل رہی ہے لیکن ابھی تک جو آروپی ہیں وہ پولیس کی پکڑ سے باہر ہے پولیس کا جو عالی عدکاری ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ جلد ہی آروپیوں کی گرفتاری کی جائے گی بہت شکریہ محمد گفران تمام باتشیت کے لیے